آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے ایستما آج ہم ایستما کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی ایستما کیا ہے یہ اپسٹرکٹیو جو لنگ ڈیزیز ہے اس کے اندر آتا ہے ایستما دیکھیں یہ آپ ایک ڈیفرنس بتانا ہے میں نے آپ کو بہت ضروری ہے ایک ہوتی ہمارے پاس سی او پی ٹی سی او پی ٹی میں دو ڈیزیزز آتی ہیں نمبر ایک آپ کہاتا ہے کرونک برونکائٹس آتا ہے دوسرا آپ کے پاس آتا ہے ایمفیسیما دیکھیں ان دونوں ڈیزیزز میں جو شارٹنس اور برہت ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ کنٹینیو رہتی ہے لیکن ایستما وہ وہی ڈیزیز ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اپیسوڈک شارٹنس اور برہت ہوتی ہے پیشنٹ کو ہارڈ ٹائم نہیں رہتی ہے اگر پیشنٹ کو سیچیڈے کو اٹیک آیا پھر منڈے کو اٹیک آئے گا پھر اس کو فرائیڈے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اس کا میکنیزم سمجھیں دیکھیں یہ نمبر ون یہ کیا ہے یہ ایستما جو ہے یہ ٹائپ ون ہائپر سنسٹیویٹی ریاکشن ہے یہ اسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹائپ ون ہائپر سنسٹیویٹی ریاکشن کیا ہوتا ہے اور دوسرا اس میں یہاں بات یاد رکھنی اس میں سموتھ مسل کی ہائپر ٹروفی اور ہائپر پلیزی ہوتا ہے اور اس میں ہائپر رسپانسیو برونکائی بن جاتے جو کیا کرتے ہیں ریورسیبل برونکو کنسٹکشن ہوتی ہے اور میکنیزم پلگنگ ہوتی ہے ان چیزوں کا مقصد کیا ہے دیکھیں اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے دیکھیں اسطما میں ہم ڈیسس کریں گے یہ اوپر ہم نے ڈیسس کر لیا ہے کہ اس میں اپیسوڈک شارٹس و بریتھ ہوتی ہے اب میکنیزم سمجھتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اس میں کہ آپ برونکائی کیا ہوتے ہیں یہ اوپر آپ کا ٹریکیا ہو گیا ٹریکیا کے نیچے کیا پڑے ہوتے ہیں آپ کے برونکائی پڑے ہوتے ہیں برونکائی کے نیچے کیا پڑے ہوتے ہیں آپ کے برونکیوز پڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو برونکائی کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ٹائپ وان ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہے اسطما اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس میں برونکائی کی کونس ہوتی ہے ریورسیبل برانکو کنسٹکشن ہوتی ہے یعنی وہ ریورس ہو سکتی ہے جو برانکیوز کی کنسٹکشن ہوتی ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے استما میں دوسرا یہاں پہ بات یاد لکھنی اس میں سمووٹھ مسلز ہیں سمووٹھ مسلز انوارڈ ہیں ان کی ہائپر ٹروفی اور ہائپر پلیزی ہو رہا ہے ہائپر ٹروفی کا مطلب کیا ہوتا ہے انکریز سائز اور ہائپر پلیزی کا مطلب ہوتا ہے انکریز نمبر آف سیلز اس میں لیکن سمووٹھ مسلز کا ہو رہا ہے استما کے اندر لیکن جو آپ کو میں نے پڑھایا تھا کرونک برانکائٹس کرونک برانکائٹس میں بسیکلی کن کا ہائپر پلیزی اور ہائپر ٹروفی ہو رہی تھی آپ کے میکس جو سکریٹنگ گلینڈز ہیں ان کا ہائپر ٹروفی اور ہائپر پلیزی ہو رہا تھا کرونک برانکائٹس میں اور استما میں سمووٹھ مسلز کا ہو رہا ہوتا ہے اس میں میکس کریٹنگ جو گلینڈ ہوتے ہیں برونکائی ان کیا کیا ہائپر ٹروفی یعنی انکریز سائز اور انکریز نمبر آف سیل ہائپر پلیزی اور ہوتا ہے کرونک برونکائیٹس کے اندر دونوں باتیں ذہن میں یاد رکھنی ہے سموت مزل اور کرونک برونکائیٹس کا ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے اور استما میں کیا ہوتا ہے میوکس پلگنگ بن رہے ہوتے ہیں اسی میکنزم کے طرح بن رہے ہوتے ہیں دوسما اس میں جو استما کے ٹرگرز کی بات کریں اس میں آپ کے وائرل انفیکشن اپر ریسپریٹی ٹریکن انفیکشن الارجنس سٹریس ایسپرین اور انسیٹ یہ بسیکلی کیا کرتے ہیں یہ استما کو ٹرگر کر سکتے ہیں ایکزیما یہ تمام چیزیں کیا کرتے ہیں استما کے اٹیک کو بڑھا دیتی ہیں کیسے بڑھاتی ہیں اس کو ہم ڈیٹیل بائی ون بائی ون سمجھیں گے یہاں پہ دیکھیں استما میں کیای انٹرمیڈینٹ یعنی ایررègولر ابسٹینٹو لنگ ڈیز ہے انٹرمیڈینٹ کا مطلب کیا ایررگولر ہوتی ہے کیعنی آپ کو میں نے اس کو بتایا اس میں کیا اپیسوڈیک شورٹنسو بریتھ پیشنٹ کو ہوتی ہے انٹرمیڈینٹ کا مطلب کہتا ہے ارریگولر ابسٹینٹو لنگ ڈیز ہے کنٹینیوسلی کونسی تھی آپ کا ایمفی سیما اور دوسرا کونسا تھا آپ کا کرونک برونکائٹس یہ اپیسوڈی قسمیں ہوتی ہے یہ الرجنس اپا ریسپریٹری ٹریک انفیکشن سٹریس یہ تمام چیزیں اس کے ٹرگر پوائنٹ ہیں آپ کے حیثمہ کے اور یہ اٹوپی سے اس کا اسوسیٹڈ فیچر ہوتا ہے اٹوپی بیسیکلی کیا ہوتا ہے اٹوپی بیسیکلی ہوتا ہے آپ کا یہ ایک جنیٹک ٹیڈنسی ہوتی ہے انسان کی تو ڈیویلپ الرجک ڈیز اس کو بولتے ہیں اٹوپی جس کے اندر الرجی کرنرائٹس آتا ہے آپ کا اور پیشنٹ کا کیا آتا ہے ایستما آتا ہے اور تھرڈ آپ کا کیا آتا ہے اٹوپی ڈرمائٹائٹس جسے ہم ایکزیما بھی بولتے ہیں یہ اٹوپی ہیں سارے یہ سارے کیا کروا رہے ہیں آپ کے ایستما کروا رہے ہوتے ہیں دوسرا یہاں پہ لکھا ہے انسیڈ اور ایسپرین یہ بیسیکلی آپ کا جو ریسپیٹری ڈیزیز اس کو ایگزربیٹ یعنی بڑھا دیتی ہے کیسے بڑھاتی ہے اس کے میکنزم سمجھے جو انسیڈ ہوتی ہیں اور آپ کے کیا آتا ہے ایسپرین ایک آپ نے پڑھا ہوتا ہے یہ آپ کا میس سیل ہے میس سیل کی وال پہ کیا آتا ہے فاسفو لپیٹس ہوتے ہیں ایک انزائیم میں فاسفو لائپیز وہ کیا کرواتا ہے فاسفو لائپیز اس فاسفو لپیٹس کی بریکڈاؤن کروا دیتا ہے اور اس کو کنورٹ کرتا ہے اریکڈونک ایسڈ میں اور جو اریکڈونک ایسڈ ہے اس کے دو میکنزم ہوتے ہیں دو پاتھویز ہوتے ہیں ایک اس کا پاتھوی ہوتا ہے سائیکلو اکسیجنیس پاتھوی اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا سائیکلو اکسیجنیس پاتھوی نمبر ون ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے لپو اکسیجنیس پاتھوی ہوتا ہے سائیکلو اکسیجنیس پاتھوی سے لیکوٹرینز بنتے ہیں جس کے اندر آپ کا کیا آتا ہے B4, D4 اور C4 آتا ہے اور یہ کیا کرواتا ہے برانکو کنسٹرکشن کرواتے ہیں یعنی B4, C4 اور D4 E4 نہیں آتا سائیکلو اکسیجنیس میں بسیکلی پروسٹر سائیکلین سکریٹ ہوتے ہیں اس کے پر پروسٹر گلینڈرز ہوتے ہیں تھرڈ بھی کہتے ہیں پلیٹر ایگریگیشن ہوتا ہے سائیکلو اکسیجنیس کے پاتھوئے کے ثرو جو انسیڈ اور اسپریون ہوتے ہیں اس سائیکلو اکسیجنیس پاتھوئے کو بلوک کر دیتی ہیں جیسے اس کو بلوک کریں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگے آپ کا لیکوٹرینز زیادہ پروڈیوس ہوں گے اور لیکوٹرینز پروڈیوس ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کون سا پروڈیوس ہوگا B4, C4 اور D4 E4 نہیں ہے جو کیا کروائیں گے آپ کا برانکو کنسٹرکشن کروائیں گے اور ریسپریٹیڈ ڈیزیز کو کیا کروائیں گے مزید ورس کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ایسٹما کے ساتھ بیسیکلی یہ ایسپریٹ اور اینسیڈ ایسٹما کے سمٹمز کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اسوسییٹڈ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی نیزل پولیپس اس کے ساتھ ایسٹما کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتے ہیں اسوسییٹڈ سمٹمز جو ایسٹما کے ساتھ آتے ہیں اس کو نیزل پولیپس آتے ہیں اور دوسرا یہ کیا ہے لکھا ہوا یہاں پہ cox inhibitor cox inhibitor جو sensitivity ہے یہ inhibit کون کرتا ہے aspirin اس کو inhibit کرتا ہے اور ansates جس کی وجہ سے کیا کہ لکوٹرینز کی اوپر production ہوتی ہے اور patient کی bronco constriction ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں سیمٹر ٹرائی ایڈ سیمٹر ٹرائی ایڈ کو ابھی سمجھتے ہیں سائیڈ پہ دیکھیں سیمٹر ٹرائی ایڈ ہے سیمٹر ٹرائی ایڈ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون ایک تو patient کو کیا ہوتی ہے ایک patient patient کو استما ہوتا ہے نمبر ون دوسرا patient کو recurrent nasal polyps ہوتے ہیں تھرڈ اس ٹرائی ایڈ میں کیا ہوتا ہے patient کو کیا ہوتی ہے آپ کو اس patient کو aspirin سے allergy ہوتی ہے aspirin sensitivity ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے سیمٹر ٹرائی ایڈ میں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے استما یہ ٹرائی ایڈ ہائپر سنسٹیوٹی ریکشن میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں ابھی discuss کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے استما میں اس کا کیا رول ہوتا ہے دیکھیں اس کو ڈیٹیل میں ہم سمجھیں گے